بھوپال گیس پیڑیٹو کے سب سے بڑے نیتا عبدالجببار کو علاج کے لیے ممبئی لے جائے جاتا اس سے پہلے ہی اندانے دھن ہو گیا بیماری سے دو دو ہاتھ کر کے عبدالجببار کا آخری ویڈیو پورو مکرم اندرید دگویجے سنگھ کے ساتھ ساتھ آیا جہاں دگویجے سنگھ ان سے کہہ رہے ہیں تم سے بہت کام لے رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اس ماملے میں یہ بھی سامنے آیا کہ دوسروں کے حق اور سواستھ کی لڑائی لڑنے والے عبدالجببار کو خود ٹھیک سے علاج نہیں مل پایا اور ان کی موت ہو گیا گیس پیڑیٹو کے لیے سنگھاش کا بڑا دھیائے لکھنے والے عبدالجببار کا گروہوارات بھوپال کے چرائیو اسپتال میں ندھن ہو گیا جببار کا ندھن ہردیگتی رکنے سے ہوا وہ 63 سال کے تھے زیادہ ڈائیبیٹیز کے چلتے پیر کی نسے بلوک ہونے سے انہیں گینگرین ہو گیا تھا شروع میں انہیں کملہ نہرو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا اس کے بعد حالت بگڑی تووے پی اچ ام آر سی میں بھرتی ہو گئے جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ علاج کی پریاب سبیدھائیں نہیں ہیں لہٰذا 11 نومبر کو انہیں چرائیو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا عبدالجببار کی موت نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں جس ویکتی نے گیس پیڑیتوں کے حق کے لیے ان کی سوال سبیدھاؤں کے لیے اپنا جیون کھپا دیا اسے خود صحیح علاج نہیں مل پایا عبدالجببار کا آخری ویڈیو سامنے آیا جس میں پیڑا ان کے چہرے پر صاف دیکھی جا سکتی ہے پورو مکرمانترے دھگویجہ سنگھ گروہار کو ان کا حال جاننے گئے اور انہیں تتکال ممبئی علاج کے لیے چلنے کو کہا دھگویجہ سنگھ نے جببار سے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا تم سے ابھی بہت کام لینا ہے دھگویجہ سنگھ نے سرکاری کملا نہرو اسپتال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تو پڑا رہا نہ کملا نہرو میں اتنے دن اس سے یہ سب ہوا ہے ہم بھائی ہم اس کو ممبئی لے آرہے ہیں سن جاہوری ساتھ لے تیاری کر لو آج یہ کلی دلیتہ باپو بھی کل چلی یہ میکسیمم پرسو سبے اس کو وہ ہی نے چلیں گے آرے جوڑائیں گے تو چندہ نہ کر اس کو میرا بھائی اس کے بہت کام دینا ہے مجھے جو ہے ایتر ایسی اکل بنا رکھی ہے سب ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے تو لگا رہا نا کملا نیرو میں پڑا رہا اس کے بہت سب اس کے بہت سب ہوا ہے جائے گا ٹھیک ہو جائے جنتہ نہیں کرو زبا سب ٹھیک ہو گا کل تیاری کرو بھائی چلنا آپ سے کسی بات کی شکر نہ کر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کس بات میں شکریہ سب ٹھیک آر بات کریں سب ٹھیک ہو جائے سارا انزام ہم لوگ کر رہے ہیں ڈگویجے سنگھ شکرووار کو عبدالجببار کو علاج کیلئے ممبئی شفٹ کروانا چاہتے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور گیس پیڑتوں کیلئے انتیم ساس تک لڑتے رہنے والے عبدالجببار اس دنیا کو ہی الویدہ کہ گئے بھوپال میں گیس پیڑتوں کے سواستے کو لے کر صدیف سجگ رہنے والے عبدالجببار کو ہی بھوپال میں ٹھیک علاج نہیں مل پائے گا اس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی شکرووار کو بھوپال کے گرم گڑھا قبرستان میں عبدالجببار کو سپردے خاک کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی